اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار اسی پی آٹے کے لڈو یا آٹے کی پنیاں جو تیار ہوتی ہیں صدیوں میں ان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آٹے کے لڈو یا آٹے کے پنیاں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں نٹ سے بھری ہوئی جب آپ ہر بائٹ میں اس میں آپ نٹ سے بھری ہوئے کے لڈو کھاتے ہیں تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں دل دماغ اور نظر کے لیے تو یہ بہت ہی اچھے ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت مفید ہیں اور صدیوں کے موسم میں تو یہ ضرور کھانے چاہیے اسے آپ کے جسم کا اینرڈی اور ہیٹ ملتی ہے اس سے پہلے کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آٹے کے لڈو یا آٹے کے پنیاں کس طرح سے تیار ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹے کے لڈو یا آٹے کے پنی بنانے کے لیے سب سے پہلے پین کے اندر ہم ایسا کریں گے کہ اس میں دو ٹیبل سپون گھیر ڈال دیں گے اس گھیر کو اچھی طرح سے میٹ کر لیتے ہیں دو یا تین ٹیبل سپون اس میں گھیر ڈال دیں گے جیسے کہ گھی میٹ ہوتا ہے تو یہاں میرے پاس کچھ نٹس ہیں جس میں میں نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون تک کچھلی ہیں جن کو فائن چاپ کر لیا ہے دو ٹیبل سپون اس میں سپریٹ دے لیا اور یہاں میرے پاس آرمنٹس ہیں یعنی بادام جن کو میں نے بائل کرنے کے بعد اس کا چھلکہ اٹار لیا ہے اور یہ بھی میرے پاس دو ٹیبل سپون ہے جب یہاں میرے پاس یہ افروڈ ہے ان کو بھی میں نے فائن چاپ کر لیا ہے تین ٹیبل سپون ہے اب ایسے تکیں ہیں کہ جو آئی ہے چونکہ یہ ملٹ ہو رہا ہے یہ تمام نٹس ہم اسماڈا دیں گے نٹس کو فرائ کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ اس کو فرائ کرنے کے بعد یہ تمام نٹس آئی میں سے یا گھی جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں گھی میں سے اب اس کو میں نکالوں گی جس آئی میں ہم نے نٹس کو فرائ کیا ہے اسی کے اندر آپ ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا سا جو گھی ہے وہ اس میں اور ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون گھی میں اس میں اور ڈال رہی ہوں تھوڑے سی تیل اگر باقی اس میں رہ پیچائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ آٹے کے ساتھ مزید فرائ ہو جائیں گے بھی چو کے پیس گرم ہے اس میں ہم اس میں آٹا ڈال دیں گے یہ آٹا میں نے دو کپ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھانگیا ہے اس آٹے کو گھی کے اندر بھون لیتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے ہلکی آنش پر آٹے کو گورڈن ہونے تک فرائی کرتے ہیں آٹے کو گھونتے ہوئے مجھے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں آٹے میں جو کچھا بن ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے جس طرح سے سوچی کو گھونتے ہوئے بہت پیاری خوشپو آتی ہے اسی طرح سے اس میں بھی اب بہت پیاری خوشپو آنے لگی ہے اس کے اندر اب میں کوٹر ٹی سپون علیچی شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہمیں نٹس فرائی کی ہیں یہ سارے نٹس اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو مزید بھون لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا کلر بہت ہی خوبصورت گولڈن سائز کا کلر ہونے شروع ہو گیا ہے ذرا سا بھون کے اب یہاں میرے پاس کریم ہے جو میں نے تین ٹیبل سپون کریم دی ہے یہ کریم اس میں ڈال دیں گے ہلوے کی بھونائی بلکل یہ ہو چکی ہے مکمل اس کی بھونائی ہو چکی ہے اس کا کلر بھی بہت ہی خوبصورت آ چکا ہے اب میں اس کا چولہ بند کرتی ہوں اور اس کو ہم کچھ تیر کے لیے ٹھنڈا کھونے دیتے ہیں آٹی کا جو تمام ہم نے یہ مٹریرل تیار کیا ہے لڈو کے لیے یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے اب یہاں میرے پاس ایک کپ چینی ہے جس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے پیس لیا ہے یہ ہم اس میں ضرورت کے مطابق اس میں چینی ڈال دیں گے جتنے ضرورت ہوگی اتنا جتنا آپ میٹھا کرنا چاہیں اس کو میٹھا کر لیں ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں باقی بچ ہوئی چینی بھی اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک کپ چینی اس میں استعمال ہوئی ہے بہت اچھی طرح سے اس میں چینی مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے لڈو تیار کر لیتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈائ ہے اور لڈو صحیح نہیں بن رہے ہیں تو آپ اس صورت میں اس میں اس کے کریم جو ہے وہ اس کی کوئنٹی اور بڑھا سکتے ہیں اتنا آپ اس کو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کا مکسر کے یا ہاتھوں میں اچھی طرح سے سمر جائے اور اس کے لڈو تیار ہو جائیں اس طرح سے لڈو تیار کر کے اپنے پلیٹ میں رکھتی چاہوں گی اٹے کے تمام لڈو میں نے تیار کر لیے ہیں اٹے کے انتہائی مزدار لڈو یا اٹے کے یہ پنیاں بالکل تیار ہیں نٹ سے بھری ہوئی بہت ہی مزدار یہ لڈو یا پنیاں تیار ہوتی ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو مرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے کون کو ضرور پرس کریں آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے موسیقی